اسلام علیکم میں نام ہے سعاد اور امیدہ سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ان سارے کرسنس کانسر کرنے والے ہیں جو کہ آپ لوگ نے لاسٹ ویڈیو میں پوچھا تھا لونکہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ایک فوڈ لانچ کیا تھا میں نے اس کا آپ لوگ کو بتایا تھا اور آپ لوگ کا کریزی ریسپونس آیا اس کے اوپر اور اتنی زیادہ سیل ہوئی ہے کہ میں اس کے سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی زیادہ سیل ہوگی اس کی اس کے ایک ریزن یہ بھی تھی کہ امپورٹیٹ فوڈ جو ہے وہ بین ہو چکا ہے سارا اور لوگ جو ہیں وہ آلٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بیسٹ ہے اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آچھل بات کر رہے ہیں امپورٹیٹ فوڈ کے بین ہونے کی بارے میں میں آپ لوگ اس سارے کسٹنس کانسر دوں گا کیسے کھلانا ہے کیونکہ یہ جو میں نے آپ لوگ کو فوڈ بتایا ہے اس طرح کا فوڈ پورے پاکستان میں فی الحال نہیں ہے پاکستان کی اگر بات کریں اس کے باہر کی بھی بات کریں یہ ڈیفرنٹ کیٹیگری کا فوڈ ہے نہ یہ جیلی میں آتا ہے نہ ہی یہ ڈرائی فوڈ میں آتا ہے تو اپنی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو یوز کرنے کا طریقہ سارا وہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو سارا کچھ بتاؤں گا اس میں پرائز زیادہ ہر چیز بتاؤں گا جانور کے یہ جو ہے وہ کافی سے نقصان دے ہے ایک دم سے بین لگا دینا دوسری چیز میں نوٹ کروں کہ جو لوگ احتجاج کہہ رہے ہیں جو شوپ کی پرسنیاں جو کام کرتے ہیں آن لین جو احتجاج کہہ رہے ہیں بین کی خلاف انہی لوگوں نے فوڈ جو ہے وہ سٹوک کرنا شروع کر دی ہے ان کی پرائزز ابھی سے ہی اتنی ہائی کر دی ہیں کہ لوگوں کی جو ہے وہ پہنچ سے ہی باہر ہو گیا میں نام نہیں لوں گا کسی کا اگر آپ لوگ کو آن لین شوپنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو آئیڈیا خود ہی ہو جائے گا لیکن اس بات کو میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ چبین میوس سے لیتے ہیں آپ لوگ کو ابھی بھی وہی پرائز مل رہی ہوگی جو آگت سے اس نیوز سے پہلے مل رہی تھی وہی ملے گی اور جب تک ہمارے پر فوڈ ہے ہم نہ ہی فوڈ روکیں گے اور نہ ہی ہم اس کی پرائز بڑھائیں گے ان کیس کو پیشے سے پرائز بڑھتی ہے ڈسکیبیٹر کی طرف سے امپورٹر کی وجہ سے تب بڑھے گی ادھر بڑھائی پرائز نہیں بڑھے گی تو یہ اس بات کے میں آپ لوگ کو انشاءالکہ شورٹ ہی دوں گا تاکہ آپ مشکل وقت میں جو ہے وہ لوگ کے کام آنا چاہیے نہ کہ اور زیادہ جو ہے وہ برڈن بننا چاہیے لوگ کے اوپر تو احتجاج کرنے والے سوئی میری ریکویسٹ ہے کہ قائلی آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے بھی ذرہ تھوڑی سی صلاح کریں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو لوگوں نے بہت زیادہ پوچھیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ پوچھے یہ kitten کے لیے ہے یا صرف cat کے لیے ہے تو یہ ایک دونوں کے لیے ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے کسی قسم kitten کو بھی ہلا سکتے ہیں cat کو بھی ہلا سکتے ہیں جس طرح آپ لوگ ایک یا ڈیوے ماہ kitten کو chicken یا start chicken start کروا رہتے ہیں اسی طرح ابھی بھی start کروا سکتے ہیں اور یہ ایک بات زیادہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ chicken دے رہے ہیں تو ضرور ہے اسی طرح چکن دینا کیونکہ اس کے اندر پیار 100% chicken جو ہے وہ added ہے تو اسی طرح چکن دینے کی ہیں ڈرائی فوٹ دینے کی ہیں جیلی فوٹ دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا question جو ہم بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے cat کو switch کس طرح کریں گے اب ظاہری سے بات ہے یہ cat تو پیسے ایک دو تین سال سے ڈرائی فوٹ کھا رہی ہے وہ ایک دم سے کس طرح سے ڈرائی فوٹ پہ ہیں دوسرے ڈرائی فوٹ پہ کس طرح سوچ ہوگی اس کا طریقہ کو کسی بھی cat فوٹ کی جو آپ یہ apply کر سکتے ہیں اس کے لئے میں نے دو ایک ہیں دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کا link بھی میں یہاں پہ دے دوں گا دوسرے آپ لوگ کو یہ بتا دوں اگر آپ لوگ comparison کرتے ہیں دوسرے کسی jelly فوٹ کا یا کسی dry فوٹ کا اگر کوئی کیونکہ جب آپ ایک دم سے فوٹ چینج کریں گے تو ہو ساتھ لوز موشن ورے لگیں اس کیس میں بھی اس فوڈ میں بھی آپ لوگوں نے تھوڑی سی احتراب ضرور بڑت نہیں ہے جبکہ یہ بہت زیادہ صحیح ہے دوسرے فوڈ کی نصفت اس کی سمپل سی وجہ ہی ہے کہ یہ 100% نیچرل ہے یہ زیادہ نقصان نہیں پھنجاتا آپ کی cat کو اور آپ کی cat کی جو head requirements کے ساتھ سے بنایا گیا تو ہم تیسرے ورسلن کی جو چلتے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ اس کی quantity کتنی دینی ہے اس کی quantity چکن کے مقابلے میں تقریباً اتنی ہی دینی ہوتی ہے میں نے ویڈیو بنائی اس کا بھی لنک یہاں پہ ڈال دوں گا لیکن پھر میں آپ لوگ شورٹ میں دارتا ہوں اگر آپ لوگ adult cat ہے تو adult cat کو 203 دفعہ کھانا دیتے ہیں ریکومینڈی دو دفع ہوتا ہے آپ اس کو دن میں دو دفعہ کھانا دیں اور دو دفعہ اگر آپ کو دے رہے ہیں اس کو آپ 50 سے 60 گرام ایک ٹائم پر دے سکتے ہیں ہوسطہ تو اتنا بھی میں کھئے تھوڑا کھئے وہ 50 سے 60 گرام اب اس طرح محیر کر سکتے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹھ جو چمچ ہے وہ تقریباً 50 سے 60 گرام بنتا ہے اس کے علاوہ لوگ آپ کیٹن کو دے رہے ہیں تو اگر آپ کیٹ کو 3 دفعہ دے رہے ہیں تو 3 دفعہ کے لئے آپ اتنا کو 30 سے 40 گرام کر سکتے ہیں اور آپ کی کیٹ کی ایش کیتنا ہے ملو 극ہ چوتل ہوگاً ہےگر تو یہ لوگ جو اللہ ممتن ہیں ہے یہ ایڈلٹ کے کے ساتھ سے تین سے چار دن چلتی ہے اور کٹن کے لیے تین سے چھے دن بھی چل سکتا ہے اب اگر ہم بات کر لیں کہ اس کو سیف کیس طرح سے رکھنا ہے کب یہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی ایک نیچ کیونکہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ یہ نیچرل ڈائیٹ ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ لوگ گھر میں سالن بناتے ہیں ہومیٹ فود بیسکلی بناتے ہیں آپ تو آپ اس کو مہینہ و مہینہ تک سیف کر سکتے ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں تھا کیونکہ اس نے کیمیکل نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے رکھا ہے وہ بیسکلی اگر کھولا نہیں ہے تو آپ جہاں مرضی ڈکھ لیں اس کو جیسے آپ سالن اپنے گھر میں ایک دن تک جو ہے اس کو فریج سے باہر ڈک سکتے ہیں خاصتا گھر میں جلی چیز خراب ہوتی ہے ایک دن تک یا آدی دن تک آپ اس کو فریج سے باہر ڈک سکتے ہیں اور دو سے تین دن تا آپ اس کو فریج کے اندر جو نچے ہوتا ہے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس سے بھی زیادہ چلانا ہے تو آپ اس کو فریج کر سکتے ہیں ایک سے دو دن کے بعد فریج کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں نے فریج سے آپ لوگوں نے نکالا ہے فریج سے نکالا ہے تو اس کو روم ٹیمیرچر پر لاکھ دوبارہ سے گرم نہ کریں بے شک رہ دیں پاندہ سکنٹ باہر ڈکھیں اس کو روم ٹیمیرچر پر جیسے آجا اپنی کیاڈ کو سرف کر دیں تھنڈا بھی سرف نہ کریں وادہ اور زیادہ گرم بھی سرف نہ کریں نور میں روم ٹیمیرچر پر آپ لوگوں نے سرف کرنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں کہ اس کے ایڈرنٹیجیس کیا ہیں اس کے فوائٹ کیا ہیں سب سے بہل تو یہ چیز ہے کہ نیچرل ڈائیٹ ہے اس کے کسی بھی قسم لانگ ٹرم یا شور ٹرم نقصان نہیں ہوں گے لانگ ٹرم نقصان سے مراد یہ ہے کہ جب آپ لوگ ڈرائی فوڈ کھلاتے ہیں تو خاص طور پر میل کیاڈ میں یورینی ٹریکٹر انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نیلیور کے لیے بہت مسئلہ مسائل ہوتے ہیں فی میل کیاڈ کے اندر بھی اس کے علاوہ بھی جو ہاروان ان بیلنس ہوتا ہے ایک سر آپ لوگ کہتے ہیں جی میری میری کیاڈ کے بچے کیوں نہیں نکلے وہ کافی ساری ڈیزن دی ہیں وہ آپ کے فوڈ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں جب آپ باب اور فوڈ چینج کرتے ہیں یا آپ کو لوکوالٹی کا فوڈ لاتے ہیں اس سے جا کے ملتے ہیں پہلا پہ یہ فائدہ ہوگا دوسرا وہ بلیاں خاص طور پر جو بیمار تھیں یا بیمار ہیں یا بیماری سے اٹھیں ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ اچھا ہے ان کا بیسے لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کر دے گا یہ اور بہت زیادہ ان کی امیونٹی جو ہے بوسٹ کرے گا پھر بعد ہے تو امیونٹی کی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بلی آپ کی موٹی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہیلڈی ہے اس کا بلکل بھی ایسا مطلب نہیں ہے آپ کی بلی کے جو مسلز ہیں جو بانگ سرچر ہیں مسل ہیں وہ سٹرونگ ہونے چاہیے فیٹ آپ لوگ کی بلی کے اندر زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو کلی ایسے فوڈ ہے میں نام نہیں لوں گا جو صرف موٹا کرتے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ میری بلی ہیلڈی ہو گئی ہے لیکن میں اس بات کبھی بھی گرنٹی نہیں لوں گا کہ یہ جو فوڈ ہے یہ آپ کی بلیوں کو بہت موٹا کر دے گا کیونکہ موٹا کرنے کے لیے یہ بنایا ہی نہیں گیا اس کے اندر ایک ایک ٹائپ کا جو ہے وہ فیڈ کونٹنٹ ڈالا گیا ہے جتنا کیٹس کی نیٹ کے لیے لیکن جو اس کے امیونٹی ہے جو موسلز ہے اس کو زوننگ گریز کرے گا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں لوگوں نے پوچھا بات ہے کہاں کہاں سے ملے گا فیلحال تو ہماری ریب سیٹ پر تو ایویلیبل ہے آپ وہاں سے رہی بھی سکتے ہیں جا کے اس کا لنگ بھی دیسپشن کا اندر ہوگا دوسرا پاکستان لاہور کے نام مارلٹ آر مارکٹ وہاں سے بھی ہمیں کمپنی نے بتایا کہ وہاں سے بھی کچھ جو ہے شوف کی پرس نے لینا شروع کر دی ہے آپ لوگوں وہاں سے بھی مل سکتا ہے مجھے کوئی ایک نہیں بتا کس شوف سے ملے گا اس کے علاوہ جو کراچی میں بھی کچھ شوف ہیں انہوں نے بھی لینا شروع کر دی کچھ آن لائن بھی جو ہے وہ مجھے سننے میں آیا ہے کمپنی نے ہی بتایا کہ ہم نے ڈیسریبوت کرنا شروع کر دی کیونکہ بہت زیادہ ڈیوانڈ اس کی آ رہی ہے اور پانچ سو سے زیادہ ٹینز پر ہم نے تیسنگ کی ہے خود سے کی ہے اور انشاءاللہ کمپنی یہ بھی کلیم کر رہے کہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے کیونکہ کافی ٹائم لگا ان کو میں نے بھی ان کو کافی ٹائم دیا اس کے لئے یہ سارا اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ پروجیکٹ کامیاب فیلحال جا رہا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ری آرڈرز کے اوپر کتنے ری آرڈرز آتے ہیں کتنا لوگ لائک کرتے ہیں اس کو کتنا کیٹس کے پر افیکٹ کراتا ہے اور یہ کامیاب ہوتا ہے سارا پروجیکٹ تو اس کے بعد انہیں لوکل جو ہے وہ ڈرائے فوڈ اب لوگ سمجھتے ہیں جی لوکل ڈرائے فوڈ ہے تو وہ سستا ہی ہوگا سستا لوکل ڈرائے فوڈ نہیں بن سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں بہت زیادہ مشینری بہت زیادہ اچھے جو اگر آپ کو انگریڈنٹ چاہیے وہ آپ لوگو فیلحال پاکستان سے ڈرائے فوڈ کے لئے اویلیویل نہیں ہے اتنے اچھے جتنے اچھے بائی سے آپ لوگوں کو ملتے ہیں میں ہاتھ سے اگر ڈرائے فوڈ پاکستان میں کوئی اچھا بناتا بھی ہے تو وہ اتنا سستا نہیں ہوگا جتنا لوگ سوچتے ہیں کہ لوکل چیز ہے تو سستی ہوگی اور جہاں تک بات کر لیتے ہیں اس کی پرائز کے بارے میں تو اس کی ایکچول پرائز ہے وہ فور ہنڈرڈ روپیز ہے پر ٹین جو کہ فور ہنڈرڈ گرام کی کونٹیٹی ہے ابھی فیلحال کے لئے صرف ہم نے سیل لگائی ہے اس کو بہت 360 روپیز کا ہم نے کیا ہے پر ٹین اور یہ بھی جلدی ختم ہونے والی ہے تو اگر آپ لوگ پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس کا تو ہماری ریف سٹ پر جا کے دیکھیں ہماری ریف سٹ کو ویسے بھی اوہرال آپ چیک کر کے بتائیں سجیشن دے کہ ہم اس کو نقیہ ہو زیادہ بہتری لان سکتے ہیں تو نہیں دے آپ کے سارے قویسٹیں جس کے اندر کور ہو چکے ہوں گے اگر کور نہیں ہوئے تو آپ لوگ مجھے ایک کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا سکتے ہیں میں کوشش چلوں گا وہ نیکس ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ کور کر لوں تو اگر آپ لوگ پر ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کے لازمی لائک کریں اور فوڈ کو ٹرائک زور کریں اور مجھے ریف سٹ کے بارے میں لازمی دیں میں نے ایک سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ